راہ بریلی میں مانفتہ کو سمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے پتا نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کیا ہے دشکرم اور یہاں میں ڈر کے سائے میں جیون جینے کو مجبور ہیں لوگ مدار دروازہ محلے میں چٹکی دیوار ہیں گازی آباد میں ریٹائرڈ فوڈ اسپیکٹر کے گھر چوری لاکھوں روپے کے زیورات و نگدی پر کیا ہاں صاف کانپور میں لوٹ کی واردات کرنے والے گروہ کا خلاصہ پولیس نے پانچ آروپیوں کو کیا گرفتہ راہ بریلی میں شکشا کے مندر میں مریادہ بھول گئے گروہ اشلیل گانوں پر بچوں سنگ کیا ڈانس نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بزوریہ شورات کرتے ہیں اتر پیدیش کی خبروں سے خبر کانپور سے ہیں جہاں آوارہ پرشیوں سے کسانوں کو نجات دلانے کے لیے سیہم یوگی نے ٹی پی پی موڈل کے ادھار پر گو آشے استحاپیت کرنے کی یوجنا بنائی ہے سیہم یوگی نے سکت ندیج جاری کیے اٹھنڈ اور بھوک سے کوئی بھی گائے نہ مرے دودھ اتپادن بڑھانے اور آوارہ پرشیوں پر نینتر رکھنے کے لیے نرسل صدار یوجنا میں تیجی لائیں یوجنا کے تحت پشو پالک سرکاری پسو چکر سالوں میں کتم کروادھان کرا کر موشیوں کی نسل میں صدار کر دودھ اتپادن میں وردی کر سکیں گے سمادوادی پارٹی کے مکہ اکلے شادوں نے سرکار پر آروپ لگائے کہ بیجی پی سرکار میں کسان سنکٹ میں ہے اور آوارہ پشو کسانوں کی فصلے برباد کر رہے ہیں سینٹ پورا پارا کے کرام پردھان رام نریش سنگھ نے بتایا کہ ورطمان سرکار گائے کے چارے کے لیے تیس روپے جاری کرتی ہے جبکہ پشو کی خوراک آٹھ سے دس کلو ہے انہوں نے آروپ لگائے کہ جلہ پشاسا ندکاری تین سے چار مہینے میں گوشالائے کا فنڈ جاری کرتے ہیں جس میں بڑی سنکھا میں بشتہ چار کیا جاتا ہے صوبہ کمک منتری یوگی عادتنات کے جو ایک عادیس آیا ٹیوٹ بھی آیا ہوا ہے کہ دیکھایا تھا گوشالے کو لے کر کے جو پوری طریقے سے جو سرچھا بیستہ ہے جو چاک چوگند ہے جو مول بھو سبدا گائے کے لیے دیکھا ہے تو اس کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی مادن سے جو ہے کہ سرکار صاف کرنا ہے کہ جو انجیو کے مادن سے پوری دیوستہ کی جائے گی پر دیکھا جائے کہیں نہیں کہیں ہم لوگ آج جو دیکھا جائے تو یہاں کھڑے ہیں بکا سکھنڈ جو بدھنو پڑتا ہے اس میں سین پستیم پارا جو گاؤں ہے سین پورا پارا جو اس پر دیکھا ہے گاؤں کے پردھان جو ہے وہ صورت میں بتائیں گے صورت جی یہ گوشالہ کہاں پہ ہے اور یہ کتنی گاؤں پہ ہیں یہ بکا سکھنڈ بزنو کی گرام پنچہ سین پورا پارا میں ہے اور اس گوشالہ میں پچاس سے باؤن گائے ہیں اگر دیکھا ہے تو سرکار جو ہے ڈائٹ کے نام پہ تیس روپے پر گائے دیتی ہے جس میں لگ بھوشا دیکھا ہے تو ایک سو دو کلو آسکتا ہے پورا اگر ہرا چارہ ملاک دیکھا ہے تو اور لگ بھگ گائے کو جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ کلو ڈائٹ ہونی سکتا ہے جو سرکار کے دورہ مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہندو دھرم کے انسوار ہندو ہندو دھرم کے انسوار جو ہماری گائے پوجھنی ہوتی ہمارے لئے گوماں تک سامان ہوتی ہے تو ان کے بانٹ پورسل کے لئے جو ہو رہا ہے تو مانی پرزان جی کے دورہ سارا کام کیا جا رہا ہے رامی کاردکاری جی کے دورہ بھی مل کے یو گیا دینا جی سے افیل کریں گے کہ گوشالہ جو ہے اس کی سرچہ میں یہ کمیہ انہیں سدھا لیا جائے کیونکہ جب تک مانی کے پاس پہنچیں گی نہیں سو سنا تو کسے ان کو پتہ لگے گا ہے کہ جمینی اس طرح پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے دیکھا ہے تو گائے کولے کے ایک رات نہیں چلے دی گو جو مویسی کولے کر کے دیکھا ہے تو دن دن پرتی دن جو پردیس میں دیکھا جائے تو پورا جو مویسی کولے کر کے جو مویسی کو جو ہے آوائیت جو کھانان ہو رہا ہے پر کہیں نہیں دیکھا جائے تو یہ جو کانپور کو جو جو دیکھا جائے کہا کہتے ہیں سین پورا پارا جو گاؤں ہیں اس میں جو دیکھا جائے گاہ کو جو پوری تک سدھا دے دی گئی ہے اور اس کے بعد کہیں نہیں دیکھا جائے تو یہ یہ اندوزرم کے لئے ایک بڑی مثال ہے کیم پرسان ہمانتو ساتھ اپین درستانہ کانپور لکنو یونیورسٹی میں روحید بیمولا کی برسی منانے کے کائکرم کو لے کر وشدہ لے کے دو گھٹوں میں جم کر لیکن وشدالے پرشانسن نے اس کی انمتی نہیں دی جس کے بعد بھی اے آئی ایس اے کے ایک مارچ کا آیوجن کیا تو وہیں اے بی بی پی کے چھات سنگٹن نے اس کا ویروت کیا ہے ساتھی پولیس کی تیاری کے بیچ دونوں گھٹوں کو سمجھائے گیا بعد میں دونوں گھٹوں نے بابا صاحب کے پرطمہ پر مانر پڑ کر کے ان کا قدرشن ختم کیا اے آئی ایس اے چھات سنگٹن اپنی شکاید لے کر حسن گنج تھانے پہنچی اور اے بی وی پی پر عروب لگاتے ہوئے کہا گی کہ اے بی وی پی کے لوگوں نے چھات سنگٹن کے ساتھ بسلکی کی اور جاتی سوچک تنجھ کسے تھے لکھناو بی سو بیگال میں دو چھات سنگٹ کے بیچ جو پدرشن تھا جھڑپ تھی اب وہ ماملہ حسن گن تھانا چھتر میں پہنچ گیا ہے یہاں چھاتروں کا ایک سا گھٹن آئیسا جو ہے وہ یہاں پہ سکایت لے کر پہنچا ہے کہ کس طرح کی اے بی وی پی کے لوگوں نے ان کے مہیلہ ساتھ ساتھ بتمی جی کی جاتی سوچک گالیا دی اور ان کے ڈفلی اور بینر فار دیے ہیں لکھناو بی سو بیدیالے میں امیٹ کر پرتیمہ پہ مالیا پر کرنے کے بعد جب یہ پردرشن ختم ہوا تو بی سو بیدیالے کے پاس میں سانتی کا محول تھا لیکن اب یہ نیا موڑ اس پردرشن کاریوں کے بیچ دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ یہ تھانے پہ جو ہے وہ چھاتر کا چھاتروں کا ایک گھٹ یہاں پہ پہنچ چکا ہے ہم لکھناو بی سو بیدیالے کے کیمپس میں ہیں اور آج لکھناو بی سو بیدیالے کے کیمپس میں دو گھٹو میں دو گھٹو میں جڑپ کی باتیں کہی جا رہے تھے لکھنو بی سو بیدیالے کے ایک چھاتھ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوریہ معاملہ جانے کی کوچھوveyस کریں گے कیا نم ہے آپ کا؟ آمن دو بے कیا کچھ معاملہ ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دو گھٹو میں جو ہے وہ جڑپ کی باتیں آ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو ٹوک دوں دو گھٹ نہیں چھاتروں کا گھٹ نہیں ہوتا ہے پچھ بھی پچھ تھے لوگ تانتریک ویوستہ ہے انہوں نے ان کا کچھ ویشے تھا ہم لوگ وہ ویشے پسند نہیں آیا جو آم چھاتر تھے تو ہم لوگوں نے ان کا ویروت کیا لوگ تانتریک طریقے سے کیا ویشے تھا ان کا جو آپ لوگ پسند نہیں ہے کیا ویشے یہ تھا کہ کیمپس میں لگاتار وہ لوگ واد سے پرابابی تھے کئی واد ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں پاگل لوگ ہیں مانسی گروپ سے بھی چپت لوگ ہیں سا آم چھاتر کہتے ہیں جو ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لوگ کچھ جاتیگت آدھار پر کیمپس کو باٹنے کا پریاز کر رہے تھے جاتیگت آدھار پر کچھ سنگوشتی کا آئے ہو جن ان لوگوں نے کیا تھا تو اسی کے ویروت میں آم چھاتروں کا آپ کیمپس میں پریچھائیں چل رہی ہیں بچہ بیٹھ کے لائبریری میں پڑھ رہا ہے کچھ بچے پیپر دے رہے ہیں آپ بیچ کیمپس میں نارے باجی کر رہے ہیں پتہ نہیں کس وکتی کا نام لے کر کے امر رہے ہیں امر رہے ہیں کے نارے لگا رہے ہیں اگر آپ کو ایکٹیویزم کرنا ہے تو چھاتروں کی مولبھوت جو سمسیائیں ہیں ان پر پردرشن کریے چھاتروں کا کیمپس کا محول بیگاڑنے کا کیا مطلب ہے تو آم چھاتر لائبریری سے نکلا اور پیپر دے کر نکلا اور انہوں نے اس کا ویروہ دکھیا اچھا لگتار کئی چھاتروں سے ہم نے باتچیت کی بچوں میں جاتی سمیدنا کی باتیں بھی آ رہی ہیں جات کی ادھاری پر ان کو ٹریٹ بھی کیا جا رہا ہے پروفیسٹر کے دورہ کتنی صحیح یہ بات ہیں یہ بات ست پرتیسط صحیح ہے اور میں ایک ابھی پچھلے سال مائی کا انسیڈنٹ ہے کہ انہوں نے کاشی وشونات پڑی کی تھی جس کے بعد ایک بڑا اندولن لکنوشوید دیالے نے دیکھا تھا اور ان پر تمام طریقے کے مقدمے بھی ہیں دھارمی کی ست بھاؤنا کو ٹھیس پہنچانے کے اور اور اپدرو کروانے کے ایسے تمام مقدمے درج کر رہے ہیں جو میں نے ہی کر رہے ہیں ان پر اور لگاتار ان کے دورہ ایسا کیا جاتا ہے کلاس میں ایسے بچہ پڑھنے بیٹھا تو اس سے نام پوچھتے ہیں جب بچہ اپنا پہلا نام بتاتا تو اس سے پورا نام پوچھا جاتا ہے سچھا کے مندر میں آپ اگر اس کو مندر کہہ رہے ہیں تو آپ ہمارے پتپردرشک ہیں آپ پجھا رہی ہیں یہاں کے اور آپ کے دورہ ایسے جاتیاں پوچھ کر کے چھاتروں کو ٹریٹ کرنا بہت ہی غلط ہے اور ان کے دورہ لگاتار ایسے کیا جا رہا ہے یہ پردرشن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جاتیوں میں توڑنے کا کام کر رہے ہیں یہاں پر تدھا کٹھی سنگٹھان جیسے آئیسہ بھلانہ دھماکہ بکسہ کوئی سنگٹھان چلا ہے یہاں پر چھاتروں کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے ہمارے ہاشٹل میں ہمارا روم پارٹنر اور تماموں لوگ چھاتے ہیں لیکن ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر تھانے بہت چھاتے ہیں یہ لوگ بطا تھے ہیں کہ تم لوگ جاند گھرٹی ہوں بھنا میں ہائے ہے ہم لوگ PiPV ہیں میں ایک خاص safer سالے کا چھات رہونے کے ناتے میں جو جات دیوادیتہ کرنے ہیں اس کا بیروہد کرنے آیا ہوں بس جی آج روہد ویملا جو کی سی او میں پڑھتے تھے سٹوڈنٹ تھے مہاں کے ان کا ماں پہ انسٹیوشنل مرڈر ہوا تھا ان کو جس طرح سے ان کا پولٹیکل وچھنٹ ہوا تھا آج اس کو ساتھ سال پورے ہو رہے ہیں اس کو لے کے پہلے تو ہمارا ایک کارکرم تھا کہ ہم پروفیسر ہیں مہین کے روکان چندن ان کا ہم وہاں پہ پبلک میٹنگ کرانا چاہ رہے تھے وہ اوپن میں تھا کوئی بھی ہال نہیں تھا اور ہمیشہ الیو میں اس طرح کے کارکرم دیلی ہوتے آئے ہیں آج تک کی پروکٹر کو کبھی کسی چیز پہ کوئیشن نہیں اٹھا کہ پرمیشن نہیں ہے لیکن ایک گروپ نے جا کے مہاں پہ کمپلین کیا تو ہمارے پاس کول آئی کہ آپ یہاں پہ آ کے انفارمیشن دیجے اور دوسرا یہ کہ دو لوگوں کے اوپر نوٹس آیا کہ آپ اس پر ریپلائی کریے لکھت میں کہ آپ ایسا پرچہ کیوں بات رہے تھے ہم پرچے میں صرف یہی تھا کہ روحید ویملک پہ بات تھی اور جو تمام دکت ہے ایڈکیشن کو لے کے جو فی ہائک ہے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ ختم کر دی گئی ہے بے بنیاد ہے وہ اس سب کو لے کے تھا تو لیکن آج ہمارا پلان تھا کہ جب پروگرام کیانسل ہو گیا کیونکہ انہوں نے بکانسل کے اوپر بھی پریشر بنایا تو ہمارا تھا کہ ہم مارچ کریں گے جب ہم مارچ کرنے گئے تو وہاں سے ابی پی ایک بہت بڑے نمبر میں آیا کہ وہاں سے جیشری رام کے نعرے لگاتے ہوئے بھارت ماتا کے نعرے لگاتے ہوئے وہ آیا مہا پر اور اس نے مارا پر ہمیں آگے مارچ نہیں کرنے دیا ہم نے پوچھا آگے کیوں نہیں جانے دیں گے تو بس ان کا ہے کیامپس ان کا ہے وہ نہیں جانے دیں گے اور تب پروکٹوریل بورڈ آیا پروکٹوریل بورڈ نے بھی ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جبکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلی مارپیر شروع کی جھڑپ شروع کی انہوں نے ہمارے بینر پوستر چھینے ہماری ڈفلی چھینی وہاں سے کوت کوت کے ہم لوگ کھڑے ہیں بیچ میں پروکٹوریل بورڈ کھڑا ہے بیچ میں کئی سارے پولیس والے کھڑے ہیں اور اس سائٹ ABVP کھڑا ہے اس کے بعد اس کا سوروپ جو ہے بدل دیا گیا سر جو ہمارا کاریکرم ہونے والا تھا وہ آئیسا کا کاریکرم تھا وہ تو انہوں نے ہونے نہیں دیا پھر ہم نے ایک مارچ ایک ان کو یاد کرتے ہوئے مارچ وہ سٹوڈنٹس لیو کیمپس میں اکثر ایسا کرتے ہیں اس کا آس تک کہ کوئی بھی پرمیشن کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے اس کا پرمیشن جبکہ ہم نے ان کو انفارم کیا تھا کہ ایسا ہوگا سر ہم لوگ مارچ نکالیں گے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کوئی پرمیشن نہیں لیا لیکن اس کے بعد جو اتنا سارا بدتمیزی ہوا یہ سب ہوا اس پہ ان کا کچھ کہنا نہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے ہم کو نوٹس بھیجائی گے تو اس پہ کچھ نہیں کہنا ہمیں ان کا بھی خوبصور نہیں ہوتا ہے ہم نے ہم نے نمن کیا ہے ایسا چھاتا سنگٹھان ہے وہ روہید ہوئیم لا جی کی ڈیتھ انورسری کے احصار پر ایک آیجن کنا چاہتے تھا تو وشودالے پرشوہستان کے پاس میں اس نے اس آیجن کی انہمات کے لیے اپنا پرتیویت اندیا تھا ابھی اس سنگڑھن کو اس کائکرم آئی جن کے انمت نہیں پرابت ہوئی تھی تو وہ سبھی ہم سبھی کے پاس میں آئے تھے تو ہم سبھی نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے پہلے کائکرم آئی جن کے اپنی انمت ہی پرابت کر لیں انمت کے پرشاہت جو ہے آپ کائکرم کریں تو ہم سب بھی آپ کا سیوب کریں گے لیکن وہ لوگ آج لبک ساڑھے بارہ بجے کے پرشاہت میں انمت نہ ملنے کے باوجود بھی اپنے کائکرم کو کرنے کے لئے کیمپس میں داخل ہوئے اور ناروں کو انہوں نے لگانا پرارم کر دیا اسی بیچ میں کچھ چھاتر جو وہاں پر تھے سامنے کے طرف تھے ان لوگوں نے بھی ان سے ان کا کچھ کانفرنٹیشن بھیڑھنٹ ہو گئی اس دشاہ میں دونوں چھاتر سنگڑھن جو تھے اپنا آگے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور دونوں طرف سے نارے باجئے ہیں ہمارے پرٹریلیر بورڈ کے سدست نے بھی بچاؤ کر کے بیچ کا وارتہ لاپ کر کے جو وشہ تھا اس کو ریزولپ کیا اب اس میں وشودالے میں دیچھان سمارو چل رہا ہے اور 21 تاریخ 21 جنوری کو ہمارا دیچھان سمارو ہے وشودالے اپنا دیچھان سپتہ ہمنا رہا ہے ویبین کاریکروموں کا آئیجن اُبھے پریسروں میں ہو رہا ہے اس دشاہ میں already جو پرشاشن جو ہے ویبین کاریکروم میں involved ہے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے چکی انمت نہیں ملی اور جبستی کاریکروم کرنے کی کوشش کی جس کی ویسے ہم سبھی نے ان کو روکا اور کافی جس میں ایک طریقے سے آپس میں وارتہ لاپ ہوا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں پریکٹوڈیل بورڈ کے ساتھ دستیوں نے بہت ہی سیم کے ساتھ میں بہت نمرتہ کے ساتھ میں ان چھاہ سکنٹوں سے باتچیت کی دونوں لوگ کو کنوینس کے تیار کیا کہ وہ اس کے پہشاد امبیت کر کی پتما پر گئے اور انہوں نے مالہار پڑھ کیا اور اس کے پہشاد جو اپنا انہوں نے کائکوں ختم لکھناؤو بیسویدالے میں دو چھاتر گھوٹوں کے بیچ ایک جھڑپ دیکھنے کو ملی جس کے بعد جو ہے معاملہ یہاں پہ کافی گرما گیا چھاتر سنگٹھانگھوٹ آئیسا کے کچھ لوگوں نے کچھ چھاتروں نے روہیت بیونڈا کی برسی پر آج ایک کاریکرم جو ہے وہ آئیوجود کرانے کی مانگ لکھناؤو بیسویدالے کے پرساسن سے کی تھی جس کے پرساسن نے سیرے سے خارج کر دیا گیا تھا لکھناؤو بیسویدالے کے پرساسن نے اپنے بیان میں یہ بتایا یہاں کے جو پروکٹر ہے راکیس دردیویدی انہوں نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ پہلے ان کا سوروپ کچھ اور تھا لیکن جب انمتی نہیں ملی ہے تو جب وجہستی طریقے سے انہوں نے اس آئیوجود اس کاریکرم کو سمپن کرنے کی کوشش کی اور سوروپ اس کا بدل دیا گیا اس کے بعد دوسری چھاتر سنگٹن ایویوپ کے لوگوں نے اس کا بیروت کرنا شروع کیا اور بعد میں جب جھڑپ ہوئی تو پولیس نے یہاں پہ آکے کمال سماری اس سمیں آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری پیچھے بابا ساپ کی پرتیمہ ہے یہاں پر دونوں چھاتر گھوٹوں نے مالیار پڑ کیا اور اپنا جو پردرسن ہے وہ یہاں پہ مالیار پڑ کرنے کے بعد ختم کر دیا ویڈیو جنلیسٹ ویجے کے ساتھ میں ویوی اکشائی پرائیم ٹی بی لکھنا ہوں گازی آباد کے مودینگر کی بینک کالونی میں ریٹائر فوڈ اسپیکٹر کے گھر کو چوروں نے اپنا نشانہ بنایا بتا دیں کہ فوڈ اسپیکٹر اور ان کی پتنی بینگلور گئے ہوئے تھے اسی دوران چوروں نے خالی گھر کو اپنا نشانہ بنا دیا جس کے بعد جب مکان مالک نے آگر گھر کو بکھرا دیکھا تو اس نے پیڑتا نے بتایا کہ وہ اپنی لڑکی کے یہاں بینگلور گئی ہوئی تھی تو وہیں پولیس اب ماملے کی جانت پہ جھوٹ گئی ہے سونم رانی سونم ہاتھ تھانے میں کیسے آئے میرا کیارہ تاریخ شام کو ساڑھ اتین پجے پر سوری ہو گیا تھا میں تیواری آئی سینٹر میں جوب کرتی تیواری آئی سینٹر کی بہار سے ہی دھام کٹے ہویا ہے تیواری آئی سینٹر مہی سے سنتپورا دکھانتے سمانے لے جاری تھی پیتیس سور پہ تو میں نے اسی دن ایک بھیا کو گوگل پہ کرے تیواری آئی سینٹر میں جوب کرتے ہیں پیتیس سور پہ ہو گئے چار آزار میری ممی نے سامان کے دیئے تھے اور میری ملائی رکھی تھی اس میں 2017 میں ہمارے شادی ہو تھی اس کی 2019 2020 2021 اور اب تک جتنے بھی پیسے ہیں میرے اس میں رکھے رہتے ہیں میں بیٹی کے ہم گئی ہوئی تھی میری بیٹی آئی ہوئی تھی بھارتون کے ساتھ گئی ہوئی تھی گھر میں چور گست میرا پورا گھر لے گئے سب کہاں پر گئے تھے ہم بینگلور گئے ہم دستاری کو گئے کل آگئے پانچ دن کے لیے گئے دویلری چلی گئے گھر میں دویلری رکھی ہوئی تھی اور بہت سامان ہوتے ہیں بھی یہ گھر میں اور ریوالور رکھا تھا ریوالور تھا اور کیس پیسہ سب ہی رہتا ہے گھر میں لگ بگ کیس کتنا ہوگا کیس تو زیادہ نہیں تھا کاریو ایک ڈیل ڈیل ڈاک رپی ہوگا سب بیگوں میں ٹرکھا ہوگا تھا تھوڑا چھوڑا کیس تو رکھ سی نہیں زیادہ کیس نہیں تھا خبر کانپور سے جہاں شہر کے ویبین تھانوں چھتروں میں لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے گروہ کے سدس کو گرفتار کیا گیا اروپیوں کے پاس نگدی موبائل زندہ کارٹوز بائیک اور لوڈر برامد ہوا ہے پلس اپایو پششم وجہ ڈل نے پیس وارتہ کر بتائے کی مقبری کی سوچنا کی ادھار پر بھیم سین روڈ سے پانچ سندگدوں کو گرفتار کیا گیا تھا اروپیوں کے پاس سے پہچان کشنا گورو کرن ابجید ابشیق کے روپ میں کی گئی ہے انہوں نے لوٹ کا خلاصہ کرنے والی سولہ سترسی پولیس ٹیم کو پچیس سار روپے سے پرسکت کرنے کی گوشنا بھی کی ساتھی پولیس اپیوک نے فرار چار ان اروپیوں پر پندر پندر ہزار روپے کے نام کی گوشنا کی ہے مہا کے انت میں تھانا سچینڈی چھتر کے انترگت ایک ویر ہاؤس سے کچھ ویکتیوں کے دوبارہ وہاں پہ فورس سے انٹری کی گئی اور چوگیدار کے ساتھ مار پیٹ کر جو ایک خالی لوڈر گاڑی چھوٹا ہاتھی وہاں پہ کھڑا تھا اس کو ان کے دوبارہ لوٹ اور لوڈر ان سے برامت کیا گیا ہے رائی بریلی میں مانفتہ کو شمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئے اپنی بیٹی کے ساتھ کئی بار بلتکار اور مار پیٹ کرنے کے عروف میں عدالت کے دشکرمی پتا کو عجیون کاراواز کی سزا سنائی ہے پورا معاملہ سالون تھانا چھت کا ہے جہاں کی رہنے والی ایک لڑکی نے اپنے ہی پتا پر کئی بار دشکرم کرنے کا عروف لگایا ہے اس کی تحیر انہوں نے تھانے میں بھی دی آج ہمارے نیالے سے امیت کمار یادو صاحب نے ایک ابیوکتہ چھتپال خورمی تھانا سالون کا رہنے والے تھا اس نے اپنی پتری ساتھ بلک کر کیا تھا اس میں آج 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 خبر کشی نگر سے یہاں آویز شراب بکری پریون نش نشکرشن کے خلاف چلائے جا رہے ابیان کے تحت تھانا قصیہ پولیس نے مقبری کی سوچنا پر سگھن چیکنگ کر رامہ بھار روڈ سے آویز شراب سے بھری پک سمیت دو سراب تذکروں کو حراست میں لیا ہے پولیس عدیقشک دھول جیسوال کے ندیش پر آپر پولیس عدیقشک ندیش کمان سنگھ چیتر دکاری کسیہ کندن سنگ نے کروائی کی آروپیوں پر عبکاری ادھنیم آیویویو کے تحت مقدمہ درج کر اگریم کروائی کی جا رہی ہے چنپت پوسی نگر میں پولیس عدیقشک موڈر کے نیویز میں چلا جا رہے اپرادیوں اپرادیوں کے خلاف اپیان میں آج کسیہ پولیس کو روپے آتی گئی ہے کہ سراب برامت ہوئی ہے جسے عبیت طریقے سے بیہار لے جائے جا رہا تھا جس میں میجک کی برامت بھی کی گئی ہے اور اس میں دو عبیوک بھی گرفتار ہوئے ہیں دونوں کے خلاف فیسنگت دارہو میں عبیوک پنجی کر لیا گیا ہے آگے کی بیدی کروائی کی جا رہی ہے ہردوئی میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی پولیس نے دس ہزار کے نامی آروپی کو گرفتار کر لیا ہے جو کی گینگسٹر ایکٹ کے وانچی چل رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ گینگسٹر ایکٹ میں کروائی ہونے کے بعد سہی آروپی فرار چل رہا تھا جسے پولیس نے گیرابندی کر پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ساتھی آروپی کو ویدی کروائی کر جیل بھیجا دیا گیا ہے ہر دوئی پولیس دوارہ اپرادیوں کی گرابتاری ہے چل آروپی مادوگن پولیس دوارہ ایک عبیوک تک کملیش کمار جو مادوگن کھانر چھت کا نواز سی گرابتار کیا گیا ہے گینگسٹر ایکٹ کا وانچی تپرادی ہے پولیس سدیچک مہودے دوارہ اس پر 10,000 کا گرابتار کرنے میں سبت پاک خلی اور اس کو گرابتار کر کے گرمجے جانا ہے خبر ارہدیہ سے جہاں پولیس ادھکاریوں نے مادوگ پتار کاروباریوں پر بڑی کاروائی کی ہے سوار ٹیم اور گسائی گن ستھانا پولیس نے سنیوت کاروائی کر تین تذکروں کو گرفتار کیا پولیس کو سوچنا پرابت ہوئی تھی راجیش کمار اور خنہ نام کے وقت دوارہ کافی سمیہ سے یہ کاروبار کیا جا رہا ہے کل پولیس کو مگبیر دوارہ سوچنا ملی ایک سپیسیفک انپوٹ ملا پولیس نے اس پر کام کیا اس کو راجیش کمار خنہ پکڑا تو اس کے پاس سے کچھ مادک پدارت بلا تو پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ باقی میں نے گھر پہ رکھا ہے میں برامت کرا دوں گا پولیس ان کے ساتھ میں گئی اور گھر میں بیسمنٹ کے نیچے انہوں نے اپنا رکھا وات سٹور کر کے تو وہاں سے پولیس سے 298 لوگ گانجا برامت کیا ہے ان سے کڑائی سے پوچھت آج کی گئی تو بتایا کہ ان کے ساتھ دو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی اس کاروبار میں کافی سمیہ سے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جہاں سے گانجا جن سے انہوں پرابت کیا تھا اس کو بھی ہم نے نام جت کیا کانپور میں پولیس نے ماسٹر چابی کی مدد سے واہنوں کو چھرانے والے گینگ کا پردہ فاش کیا پولیس نے اس گینگ کے تین سدسوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ چوری کے کئی واہن بھی برامت کی پولیس نے بتایا کہ گینگ واہنوں کی چوری کرنے کے بعد گالی کے پارٹس کو بیچنے کا کام کرتے تھے وہیں سینٹر جون کے ڈی سی پی نے بتائے کہ اس گینگ کے لوگ ریکی کرنے کے بعد وارنوں کی چوری کرتے تھے ساتھی ان کے کاموں کے بارے میں ان جنپدوں کے پولیس تھانوں سے بھی سمبرک کیا رہا ہے تین لوگ ہیں جس میں سے ایک جو پہلے ایسے ستان پہ جاتے تھے جہاں پہ بہو دینوں سے گاڑیا رکھی رہتی تھے اس کا ریکھی کرتے تھے ریکھی کرنے کے بات جو دوسرا ساتھی تھا جو کی جنپد بھنڈ مدھ پردیس کا رہنے والا سو شوشید کرتا یا گاڑیوں کے ایک سکول کا ویڈیو ان دینوں سوشل میڈیا پر جم کر وار رہا آپ کو بتا دیں کہ ویڈیو میں سکھ آگرہ میں پولیس نے دو پہیا وہاں چوری کرنے والے گینگ کا پردہ فاش کیا ہے چوری کرنے والے گینگ کے ماسٹر مائنڈ سعید پانچ ابیوکتوں کو گرفتار کر لیا گیا ساتھی گرفتار ابیوکتوں کے قبضے سے کئی موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل کے پارٹس برامت کی گئے وہیں آروپیوں سے پولیس پونستاس میں بتایا کہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد وہ ان کے پارٹس الگ کر کے بیج دیتے تھے پولیس نے سبھی آروپیوں اور ابیوکتوں کو جیل بھیج دیا ہے تھانا سگندرہ پولیس نے واہن چوری پر انکش لگانے تکار کرتے ہوئے ایک واہن چور دو پہیہ واہن چور گینگ کو پکڑا ہے اور اس میں کل پانچ لوگ گرفتار کیا گیا جن کے نو موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے اور نو موٹر سائیکل میں تین موٹر سائیکل پورو کے مقدمے سے آرڑی کنیکٹ ہو چکا ہے اور باقی کے بارے پتہ لگائے جائے رہا ہے کہ انہوں نے کہاں سے چوری کیا کیسے چوری کیا اور اس کو بھی کنیکٹ کیا جائے گا آگرہ کے تازگن چھتر میں مدرہ پان کر رہے دو پکشوں میں معاملی بیویات کو لے کر ایک یوک کی چاکو سے گوٹ کر ہتیا کر دی گئی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نشاو کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور مقدمہ درج کر معاملے کی جانچ پرطال میں پولیس نے گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج پرامت کر لیا ہے وہی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق پولیس نے مخی آروپی سمیش چار لوگ کو گرفتار کر لیا ہے وہاں پہ راتری میں دو پکش کے بیچ میں لڑائی ہوتا دکھ رہا تھا اور اسی فوٹیج میں ایسا فوٹیج پولیس کے ہاتھ میں لگا جس میں ایک وقتی کے ہاتھ میں چاکو بھی دکھ رہا تھا اور اس فوٹیج کے ادھار پہ پولیس نے لوگوں سے پوستہ شروع کے اور لوگ گرفتار کیا اس میں چار لوگ گرفتار کیے گئے جن کا نام ہے کالو خان علف سارک دوسرا امن خان پتر حامد تیسرا ازہر خان پتر ساہد اور چوتھا ازہر خان پتر عبدال گازیپور کے اسری چٹی کان معاملے میں ایم پی امیل ایک کوٹ نے 23 جنوری کو اگلی تاریخ تائی کر دی ہے کوٹ نے مقتار انساری کو گواہی کے لیے طلب کرنے کا حدث بہار رکھا کیونکہ مقتار انساری گواہی کے لیے کوٹ میں پیش نہیں ہو سکا بتائے جا رہا ہے کہ آج مقتار کی روپیٹ بارہ بنگ کی وارہ نسی کے معاملے میں ورچولی پیشی تھی جس کے چلتے وہ گازی پور کے MP MLA کوٹ میں پیش نہیں ہوا وہیں اس معاملے میں گواہ نے کوٹ میں پیش ہو کر گواہی دے دی ہے وہیں اب تک معاملے میں کل پانچ گواہوں کی گواہی ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ مقتار انساری ورطمان میں مقتار انساری کی پیشی بنارس میں جو MP MLA کوٹ ہے وہاں اور بارہ بنکی اور روپڑ میں بھی ہو نیتی اس ویڈیو کانفرنس کے مادیم سے تو اس کے کارن سے یہاں لانا سمبھو نہیں تھا اس لی آج نہیں سر اس پیش گواہ کے ہوسٹائل ہونے کی بات داریت گواہ ہوسٹائل نہیں ہوا تھا جو 161 میں جو گواہ بیان دیتا ہے جیسے آج اس گواہ کو نہیں کہ 161 میں کوئی بات نہیں تیس ہوسٹائل کرنے گزیاباد کے موڈی نگر تھانا چھتر میں ایک یوک کے بولیٹ موٹر سائیکل پر بیٹھ پیٹھ پیسٹل لہر آدنے کا پیسٹل کا پردرشن کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کا سنگیان موڈی نگر پیسٹل 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس